لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوشل میڈیا کے اس دور میں لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صغبتیں تو بہت ہیں ہم کس کی صغبت اختیار کریں آپ کو دو چار باتیں بتاتا ہوں یہ اس میں ایک میرا پرسنل زاویہ بھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو علم و عرفان تو باٹتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی روحانی تربیت بھی کرتا ہے جس کا پیغام دل میں اترتا ہوں اور جس کی بات سے ایک اثر ہوتا ہو انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنیزبت اس شخص کے جو آپ کو علم کا امبار تو لگا کے دیتا ہے لیکن اس علم سے عمل نہیں نکلتا بلکہ انتشار نکلتا ہے تو تربیت ذہن کے ساتھ ساتھ تربیت نفس اور روحانی تربیت اور دل کی گدازی اور دل کا نرم کرنا یہ بھی بہت ضروری افعال و عمال ہیں اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ ہم نے انہیں دم میں مبعوث کیا ہے تم میں سے وہاں ذکر کیا وَيُزَكِّهِم تاکہ ان کا آپ تذکیہ کریں یا رسول اللہ تو اب اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمان ہیں جو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ان لوگوں کو چھانٹنے میں آسانی ہوگی کہ آخر ہم کس کو سنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِحُ لِذِكْرِ اللَّهِ اِذَا رُعُوا ذُكِرَ اللَّهُ یقیناً اِنَّ مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ مفاتیح لِذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتے ہیں وہ لوگ اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اِذَا رُعُوا کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ذُكِرَ اللَّهِ ان کا دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجاتا ہے انہیں دیکھنے سے تمہیں ایک علم حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف رخبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی طرف ایک کھچاؤ ہوتا ہے ایک شرم و حیاء آتی ہے گناہوں سے دوری کا احساس ہوتا ہے نیکیوں میں ترقی کرنے کا احساس ہوتا ہے یہ گویا ذکر کی کنجیاں ہیں ان چابیوں کو پکڑو یہ ذکر کے دروازوں کو تمہارے لئے کھولتی ہیں اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی اس کو روایت کرتے ہیں امام بیحقی ابن اب الدنیا اس کو روایت کرتے ہیں حدیث کی کتابوں میں امام طبرانی نے اس کو الموجم الكبیر حدیث نمبر 10476 کے تحت روایت کیا امام بیحقی نے شعب الایمان میں ابن اب الدنیا نے کتاب الاولیاء میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوایت میں روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں اور ان سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو جلسائنا خیرن ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہم نشین کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے من ذکرکب اللہ رؤیتو اس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عالم یہ ہو کہ جب وہ گفتگو کرے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے وزادا فی علمکم منطقہو وذکرکم بالآخرت عملوہو اور اس کا عمل ایسا ہو کہ اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے اس روایت کو امام ابو یعلا نے المسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 2437 کے تحت روایت کیا اسی طرح عبد بن حمید اس کو المسند الحبد بن حمید میں امام ابو نعیم اس کو حلیت الاولیاء میں ابن عبد الدنیا اس کو الاولیاء میں ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس کو زہد میں امام منظریت ترغیب والترہیب میں الہندی اس کو کنز العمال میں اور پلتا پلتا کر الہندی نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث 24,820 24,764 الحسینی نے اس کو البیان والتعریف میں الزرقانی نے اس کو الشرح الزرقانی میں اور المناوی نے فیض القدیر میں اس کو روایت کیا ہے اسی طرح ایک آت بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں لائف سیشنز میں بھی میں نے بتائی تھی پھر حدیثیں شیئر کرتا ہوں بات ہوتی ہے کئی باتیں ہوتی ہیں باز باتیں یاد رہ جاتی ہیں باز نہیں یاد رہ جاتی ہیں کیونکہ اس درس کا مقصد ہی اس طرف آپ کی ذہن کو مرکوز کرانا ہے تو بہرحال حضرت ابو موسیٰ العشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اچھے ساتھی کی مثال عطار کیسی ہے یعنی اچھی صحبتوں کو اختیار کرو اچھے لوگوں کی سنگتوں کو اختیار کرو اس کی وجہ بھی حضور نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو مثل الجلی سے صالح مثل العطار جو نیک اور صالح بندہ ہوتا ہے نا اس کی مثال اتار کسی ہوتی ہے اتر فروش کسی ہوتی ہے اگر کچھ اور کچھ اور خریدو نہ خریدو کم سے کم تمہارے اندر تمہارے بدن میں تمہارے کپڑوں میں خوشبو تو تمہیں پہنچی جائے گی بس جائے گی پہنچ جائے گی تمہاری ناک تک اچھی چیز پہنچے گی اور کسی گناہگار کی صحبت کا عالم یہ ہے کہ مثل القین وہ ایک لوہار کسی عالم میں ہوتا ہے اگر اس کی آگ تمہیں جلائے یا نہ جلائے لیکن اس کی بدبو تو تم تک ضرور پہنچے گی جو بھٹی کی ایک بدبو ہوتی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اچھے لوگوں کی سنگٹوں میں اور صحبتوں میں بیٹھ ہو گئے تو تمہارے اندر ایک تبدیل ہی آئے گی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا میں اور ان کے پاس سے جب نکلتے ہیں تو ان کی طبیعتوں میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اسی طبیعت کے بالک ہو جاتے ہیں جس طبیعت کا وہ شخص ہوتا ہے وہ ہر جگہ بحث کرنا تقرار کرنا ہر ایک پتنس کرنا ہر ایک میں کیڑے نکالنا ہر ایک کو غلط سمجھنا ان میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جس کے مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں تکبر ہوتا ہے تو آگے جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو ان میں بھی تکبر ہوتا ہے انہیں اندازہ نہیں ہوتا اپنی باتوں میں اپنی سوچوں میں اپنے اندازے بیان میں وہ ہر ایک کو اپنے سے گرا ہوا کم تر اور ہر ایک کو گمراہ سمجھتے ہیں اس طرح کا ان میں ایک ایٹیٹیوٹ پیدا ہو جاتا ہے انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تو اپنے آپ پر نظر کرو کہ تم اتار کے پاس بیٹھ کر آ رہے ہو کہ لوہار کے پاس بیٹھ کر آ رہے ہو اس بات پر تم خود غور کرو یہ جو روایت ہے یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اس کو امام ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا حدیث نمبر 579 البزار نے اس کو المسند میں روایت کیا حدیث نمبر 3027 امام احمد ابن حنبل نے اس کو المسند میں روایت کیا حدیث نمبر 9624 امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا اور کہا ہے اسی طرح ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں اس درس کی آخری روایت ہوگی کہ حضرت ابی سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا کہ دیکھو سچے مومنوں کی صحبت ہی اختیار کرو اور تمہارا کھانا صرف پریزگار دوست ہی کھائے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُن اور یہ اس سے مطلب یہ ہے غلط ہوں گی تو غلط لگوں میں اٹھو گے بیٹھو گے کھانا پینے بھی ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ کھانے پینے کی طرح اشارہ کرنے کا مقصد یہ کہ انسان انہیں دعوتوں پر بلاتا ہے جو قریب ہوں اور انہیں کے گھر دعوتوں پر جاتا ہے جو قریب ہوں اور تواتر کے ساتھ انہیں کے پاس جاتا ہے جو قریب ہوں اور تواتر کے ساتھ انہیں کو بلاتا ہے جو قریب ہوں تو اپنے ان اٹھنے بیٹھنے والوں پر نظر کرو تم کن میں اٹھتے بیٹھتے ہو اب تو کہنے کا مقصد اس حدیث کو میں اس لیے یہاں پر اس لیے بھی لائیا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے دوستوں سے اتنی باتیں نہیں سنتے جتنے ان یوٹیوب کی ویڈیوز پہ سنتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد لگی آ رہی ہے ہر کسی کو سن رہے ہیں تو جو سن رہے ہیں اس سے تم پر اثر کیا ہو رہا ہے تم کیا سیکھ رہے ہو تمہاری تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تم گناہوں سے بچ رہے ہو کے نہیں تم اپنے رب کے قریب آ رہے ہو کے نہیں آ رہے ہو یہ ایک بہت ضروری عمر ہے اس پر ضرور نگاہ کریں نظر کریں کہ آپ کے اوپر ان لوگوں کا اثر کیا پڑ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو وہ فرائض کی طرف لا رہے ہیں گناہگار ہم سب ہیں میرا بھائی ہم میں کون ہے جس نے گناہ نہیں کی گناہوں کی گٹھڑے سر پر اٹھائے پھر رہے ہیں دلوں میں گندگی اٹھائے پھر رہے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان دلوں کی گندگیوں کو غلاظتوں کو صاف کرے پاک کرے ہمارے ذہنوں کو پاک کرے صاف کرے اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے علم کے امبار تو بہت لوگ لیے پھرتے ہیں پھر اس سے شروع فساد بھی لگاتے ہیں لیکن دعا کرو کہ اللہ پکا سچا مؤمن بنائے کہ تم محبت کا پیغام لے کے سڑکوں پہ نکلو جہاں جاؤ وہاں دین کو پھیلانے کا سبب بنو لوگوں کو جوڑنے کا سبب بنو امت کو توڑنے کا سبب نہ بنو اگر کسی بارے میں علم نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے بجائے اس کے کہ جھگڑو اور لاعلمی کا اظہار کرو خاموشی بہتر ہے اور کوشش کرو علم صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے اللہ تعالیٰ میری بھی مدد کرے میں بھی طالب علم ہوں آپ بھی طالب علم ہوں اور ہماری ان محنتوں کو کابشوں کو قبول کرے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں